کچھ سینٹیفک فائدے میں آپ کے سامنے رکھنا بہتر سمجھتا ہوں نینٹین تیٹی سیون کے اندر تقریباً یہ ثابت کیا ہے کہ شہد کے استعمال سے سترہ ڈیفرنڈ ڈیشیزس جو میکرو بیکٹیریاس ہیں یا میکرو بیس ہیں اس سے شفا ملتی ہے یعنی تقریباً سترہ ایسے انفیکشن ہیں جو روزانہ شہد استعمال کرنے سے ان انفیکشن سے بجھ جاتے ہیں نینٹین فارٹی فور کی ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ شہد بیسٹ آنٹی بوائٹک کا کام کرتا ہے یعنی انفیکشن کو مارنے کا کام کرتا ہے اسی طرح نینٹین فیفٹی سکس کی ریپورٹ میں ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ ہنی یعنی شہد بیسٹ جمز کو کل کرنے والی دوا ہے نینٹین فیفٹی ایٹ کی ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ لیٹ ہنی have the best آنٹی بوائٹک یعنی اس کے اندر جراسیم کو مارنے کی بہت سی خوبیاں موجود ہیں نینٹین سکسٹی کے اندر بتایا گیا ہے کہ unknown substance یعنی شہد کے اندر ایک کچھ ایسے unknown substance ہیں جو جسم کے جراسیم کو مارتی ہے نینٹین سیونٹی کے اندر ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ بہترین اگر کوئی چیز زخموں کو ہیل کر سکتی ہے تو وہ شہد ہے نینٹین سیونٹی کے اندر تخریباً 149 الگ الگ پیشنٹس کو جمع کیا جس کو یو ٹی آئی یورینری ٹریک انفیکشن ہوا کرتا تھا جس کے اندر تخریباً تخریباً مور دن 1 لاک میکرو بیس پر کیوبک ہوتے تھے ایسے مریضوں کو سیلیٹ کیا گیا جس کو ہائی لیویل کا یورینری ٹریک انفیکشن تھا اور یہ دونوں کو دو گروپ میں ڈیویٹ کیا گیا جس کو ہم کلینیکل ٹریل کہتے ہیں اور ایک گروپ کو جو سب سے زیادہ اور بہت ہی پاورفل انٹی بائٹک جس کو جنٹا میزین کہتے ہیں وہ دیا گیا اور ایک گروپ کو صرف اور صرف شہد پلایا گیا اور تقریباً رسط سے یہ ثابت ہوا کہ جو گروپ کو شہد کا استعمال کیا ہے اس میں بہت زیادہ شفا ملی بنسبت ہیلی انٹی بائٹک جنٹا میزین سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خوران میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں شہد کے تعلق سے بتا کے ہمیں خود کئی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی